کیسے آپ سبھی میں پسپیند آپ کے اپنے چینل اگزام اسٹیشن پر آپ سبھی کا سواغت کرتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اسکرین پر آپ کے لئے لکھا ہوا ہوگا بنگال کے نواب اور انگریجیوں کا ادھکار چھیتر ٹھیک ہے نا تو اس میں سب سے پہلے یہ ہسٹری کی دوسری کلاس ہے ہسٹری کی یہ دوسری کلاس ہو گئی چلو آپ دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے بنگال کے نواب کو مرچت کلی کھاں کو انہوں نے ساسن کیا سترہ سو سترہ اسوی سے سترہ سو ستہائیس اسوی تک انہوں نے ساسن کیا ٹھیک اب اس کے بعد آ جاتا ہے انگریجیوں نے سب سے پہلے پلاسی کے یود دیکھئے یہاں پر آ جاتا ہے پلاسی کے یود انگریجیوں نے سب سے پہلے پلاسی کے یود اور پھر بکسر کے یود کو جیت کر بنگال میں ستہ پرابٹ کیا کہاں پلاسی کے یود اور بکسر کے یود کو جیت کر انگریجیوں نے سب سے پہلے بنگال میں ستہ پرابٹ کیا ٹھیک اس میں بھارت کا سمرد پردیش تھا اس میں بھارت کا ایک سمرد پردیش تھا اورنگ جیب دوارہ مرشید کھلی خان کو سن سترہ سو ایک سوی میں بانگال کا سویدار بنائے گیا بانگال کا سویدار مرشید کھلی خان کو کب بنائے گیا تو سترہ سو ایک اسویں بنایا گیا کس کے دوارہ آورنگ جیب کے دوارہ بنایا گیا ٹھیک اب سترہ سو سات اسویں میں آورنگ جیب کی مرتو ہو جاتی یہ کوشن بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آورنگ جیب کی مرتو کب ہوئی تو کب ہی آورنگ جیب کی مرتو سترہ سو سات اسویں میں ہوئی یعنی سترہ سو سات اسویں میں آورنگ جیب کی مرتو ہوئی ٹھیک اس کا لاب اٹھا کر سترہ سو سترہ اسویں میں مرسد قلیخان نے بنگال کو ستندر راجو گھوشت کر دیا ہے اب کوششن آ جائے گا کہ 1717 اس وی میں بنگال کو ستندر راجو کس نے گھوشت کیا ہے تو کون آ جائے گا مرسد قلیخان نے بنگال کو ستندر راجو گھوشت کر دیا اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے سمیں میں ہی بنگال کی راز دھانی دھاکہ سے پریورتت کر کر مرسد آباد اسطح پت کیگی کس کے سمیں ڈھاکہ سے رازدھانی استحابیت کر کے مرسید آباد کی گئے تو مرسید کو لکھا کے سمیں ٹھیک ہے نا اب بات آ جاتی ہے مغل سامراج کے فاروق سیئر نے اب آ جاتے ہیں یہ فاروق سیئر ایک دوسرے سویدار آ جاتے ہیں فاروق سے مغل سامراج کے فاروق سیئر نے سترہ سو سترہ اسوی میں ایک فرمان دوارہ بریٹیس ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال میں بیپار کرنے کی ریاست دے دی اب یہاں پر دیکھو بریٹیس ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال میں بیپار کرنے کی ریاست کس نے دی مغل سامراج فاروق سیئر نے دی اور کب دی سترہ سو سترہ اسوی میں ٹھیک ہے انگریجوں نے اس ویسے سادکار کا دروپیوک شروع کر دیا یعنی جب سے بریٹیس ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیپار کرنے کی ریاست دی گئے اسی سمیں سے ہی نے انگریجوں نے اس کا ویسے سادکار جو ویسے سادکار دیا گیا تھا اس کا دروپیوک کرنا شروع کر دیا تو مرسید کولی کھان نے اس کا ویروت کیا اس سمیں مرسید کولی کھان نے ان کا ویروت کیا تھا ٹھیک ہے اس کو فاروق سیئر نے جو سترہ سو سترہ اسوی میں پریٹیس ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنگال میں بیپار کرنے کی ریاست دی تھی اس کا ویروت کیا تھا مرسید کولی کھان نے ٹھیک ہے اس کے بعد سترہ سو چھبیس اسوی میں مرسید کلی خان کی مرتو کے بعد ہے یعنی مرد تو مرشد کلی خان کے کب ہو جاتی ہے سترہ سو چھبیس اسوی میں ہو جاتی ہے کے بعد اس کے داماد سجا ادین نے سترہ سو ستائیس اسوی سے سترہ سو انتالیس اسوی تک بنگال کا ساسن کیا اب مرشد کلی خان کے بعد کون آ جاتے ہیں ان کے داماد آ جاتے ہیں کون تو سیا ادین نے انہوں نے کب سے کب تک ساسن کیا سترہ سو ستائیس اسوی سے سترہ سو انتالیس اسوی تک ساسن کیا ٹھیک بنگال پہ اور مرشت کو لکھا کہ مرد تو سترہ سو چھبیس اسوی میں ہو جاتی ٹھیک اب سترہ سو انتالیس اسوی میں سجاہ الدین کی مرد کے بعد سرف راج کھانے ستہ ہتھیالی یعنی اس کے بعد جب سجاہ الدین ختم ہو گئے اس کے بعد سترہ سو انتالیس اسوی میں ہی سجاہ الدین کی مرد کے بعد سرف راج کھانے ستہ ہتھیالی ٹھیک اس کے بعد آج آتا ہے علی وردی خان دوسرے ایک ساسک آ جاتے ہیں بنگال کے نواب آ جاتے ہیں انہوں نے سترہ سو چالی سے سترہ سو چھپن اسوی تک ساسن کیا کب تک سترہ سو چالی سے سترہ سو چھپن اسوی تک ساسن کیا ٹھیک علی وردی خان گریہ کی ید میں صرف راج خان کو پراجت کیا اب دیکھیں علی وردی خان جو تھے یہ سترہ سو چالی سے سترہ سو چھپن اسوی تک ساسن کیا انہوں نے علی وردی خان گریہ کے ید میں کس کے گریہ کے ید میں صرف راج صرف راج خان کو پراجت کیا ٹھیک اس کو علی وردی خان سترہ سو چالی سے سوی میں بنگال کا نواب بنا علی وردی خان سترہ سو چالی سے سوی میں بنگال کا نواب بنا اس نے بنگال میں انگریجو اور فرانسیسیوں کی گتویدیوں پر انکس لگا دی یعنی جو اس سمیں فروق سیئر تھے فروق سیئر نے ان کو وسیصہ دکھار دے دیا تھا وہ بیافار کرنے کا اس کے جو وسیصہ دکھار تھا انہیں علی وردی خان نے ان کی وسیصہ دکھار پر انکس لگا دیا تھا ٹھیک اب بات آ جاتی علی وردی خان نے یوروپیوں کی طلنا مدمکھیوں سے کی ہے اب یہ کوشن بہت ہی ماتمور ہو جاتا ہے کہ کس نے یوروپیوں کی طلنا مدمکھی سے کی ہے تو کون سے آ جائے علی وردی خان نے کون علی وردی خان آ جائے گا ٹھیک علی وردی خان نے یوروپیوں کی طلنا مدمکھیوں سے کی ہے اور کہا تھا ید انہیں چھیڑا نہ جائے تو سہد دیں گی اور ید چھیڑا گیا تو وہ کاٹ کر مارے ڈالیں گے یہ کہا تھا کس نے علی وردی خان نے کس کو یوروپیوں کو سترہ سو چھپن کیا اب دیکھیں کی ید انہیں چھیڑا نہ جائے تو سہد دیں گے اگر چھیڑ دیا جائے تو کاٹ کر مارے ڈالیں گے اس نے ساسن کب سے کب تک کیا سترہ سو چالیس اسوی سے سترہ سو چھپن اسوی تک ساسن کیا ان کے بعد ان کا اترا دکھاری ان کا ہی ناتیس راجد دولہ آ جاتا ہے کون ان کا ہی ناتیس راجد دولہ ان کا اترا دکھاری بنتا ہے اب سراجد دولہ اس کے بعد سترہ سو چھپن میں ان کی مرت ہو جاتی تو سترہ سو چھپن میں یہ ساسن ستہ سمالتا ہے اور سترہ سو چھپن سے سترہ سو ستناؤن اسوی تک یہ ساسن کرتا ہے سراجد دولہ کے ساسن کال میں انگریجو اور فرانسیسیوں کی آفسی لڑائی کے قرار بنگال آسان دتا ٹھیک فروک سیر دورہ پردان کیے گئے ویسے ادھکار کا کمپنی کی کروچاریوں دورہ دروپیوک سے سراجد دولہ انگریجو سے ناراض تھا ٹھیک اب اس کے اترکت انگریجو اور فرانسیسیوں نے بنگال میں اسثان اسثان پر کلے بندی شروع کر دی کس نے انگریجو اور فرانسیسیوں نے اسثان اسثان پر کلے بندی کرنا شروع کر دی اکون انگریج اور فرانسیسی کہاں پر بنگال میں کلے بندیmniej کرنا شروع کر دی ٹھیک انگریجو اور فرانسیسیوں کے کلے بندے کو سراج الدولہ نے تتکال روکنے کا عادیس دیا یہ جو انگریج اور فرانسیسی کلے بندی کر رہے تھے یعنی سطح حاصل کرنا چاہی تو اس کو سراج الدولہ نے تتکال روکنے کا عادیس دیا تھا ٹھیک فرانسیسیوں نے فرانس سیسیوں نے تو نواب کا آدیس مان لیا کن انگریجوں نے ایسا نہیں کیا اس سمجھ جب یہ اس راج الدولہ اس کے لیے منع کیا تھا تو فرانسیسی جو تھے انہوں نے تو اس کا آدیس مان لیا بڑھ جو انگریج تھے انگریج اس کا آدیس نہیں مانا اور کلے بندی وہ کرتے ہی رہے پریڈام شروع اس کا اس کا پریڈام بعد میں یہ ہے کہ اس راج الدولہ نے قاسم بازار استیت انگریجوں کے کلے پر آکرنہ کر دیا اور انہیں سمارپن کے لئے بات کر دیا کون سراج الدولہ نے جب ان کو منع کلے بندی کرنے کے لئے منع کیا تھا فرانسیسی اس سمیں مانے تھے بھٹ انگریج نہیں مانے تھے جب انگریج نہ مانے تو اس سمیں سراج دولہ نے قاسم بازار استیت انگریجوں کے کلے پر آکرون کر دیا تھا اور انہیں آت سمارپن کے لئے بات دکھیا تھا ٹھیک کون آت سمارپن کے لئے بات کیا تھا سراج الدولہ اب اس کے بعد آجاتا ہے اب اس کے بعد آجاتا ہے فولڈ ویلیم فولڈ ویلیم بیچ جون سترہ سو چھپن اسوی میں آج سمار پڑھ کر سہر چھوڑ دیا کون سہر چھوڑ دیا فولڈ ویلیم کب بیچ جون سترہ سو چھپن اسوی میں ٹھیک آج سہر چھوڑ دیا اور فلٹا دویب بھاگیا کہاں پر بھاگیا یہ ایک دویب کا نام ہے فلٹا دیوب یہاں پر بھاگیا کون فولڈ ویلیم ٹھیک کہاں جاتا ہے کہ 146 انگریجوں کو 18 فٹ لمبے تثہ 14 فٹ دس انچ چھوڑ ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا جس میں یہ صرف تیس انگریج ہی بچ پایا تھے جس میں یہ تیس انگریج ہی بچ پایا تھے باقی سبھی مر گیا تھے ٹھیک نا جون سترہ سو چھپن اسوی میں میں گھٹی یا گھٹنا اتحاس میں بلیک ہول کی نام سے جانی جاتی ہے اب یہ ایک کوشن آ جاتا ہے کہ بلیک ہول کی نام سے کونسی گھٹنا جانی جاتی ہے کب ہوئی تھی یا بلیک ہول کی گھٹنا کب ہوئی تھی تو جون سترہ سو چھپن اسوی میں یہ گھٹنا ہوئی تھی ٹھیک 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 راولڈ کلائیو اور ایڈ میرل وارٹسن نے یہ جنوری سترہ سو ستہاون اسوی میں کولکاتا پر پھونہ ادھکار کس نے کیا راولڈ کلائیو اور ایڈ میرل وارٹسن نے پھونہ ادھکار کر لیا کولکاتا پر کب ست جنوری سترہ سو ستہاون اسوی میں ٹھیک انگریج اور سراج الدولہ کے بیچ جب فروری سترہ ستاون اس میں کلکتہ میں ایک سندھی ہوئی دیکھو انگریج اور سراج الدولہ کے بیچ پرثم یہ سندھی سترہ ستاون اس میں کہا ہوئی کلکتہ میں ایک سندھی ہوئی جس سے علی نگر کی سندھی کی نام سے جانا جاتی ہے کلکتہ کی سندھی کو علی نگر کی سندھی کی نام سے بھی جانا جاتا ہے اور علی نگر کی سندھی کس کے کس کے بیچ انگریج اور سراج الدولہ کے مدوئی اور کابوئی تھی پھروری سترہ سو ستاؤن اسوی میں ہوئی تھی اس سندھی دوارہ انگریجوں کو بنگال میں کلے وندی اور سکھے ڈھالنے کی انمت مل گئی اب یہاں سے دیکھو یہاں پر جو انگریج ہیں انگریجوں کے پورا ساسن یہاں سے چالو ہو جاتا ہے کب سترہ ستاؤن اسوی سے اس سندھی دوارہ انگریجوں کو بنگال میں کلے وندی اور سکھے ڈھالنے کی انمت مل گئی یعنی بنگال میں کلے وندی کر سکتے ہیں یعنی وہ اپنے رہنے کا اسطحان بنا سکتے ہیں اور سکھے ڈھالنے کی انمت مل گئی ٹھیک اب اس کے علی نگر کی سندیز سے انگریج ادھک آگ کرامک ہو گئے اور مارچ سترہ ستاون اسمی میں فرانسیسی چھتر چندر نگر پر قبضہ کر لیا ٹھیک انگریجوں نے سراجد دولہ کے برود ایک سڑھے اندر رچا جس میں سراجد دولہ کے سینہ پتی میر جعفر کو بنگال کا نواب بنانے کا لالت دے کر اپنی طرف کر لیا کون انگریجوں نے میر جعفر کو بنگال کا نواب بنانے کا لالت دے کر میر انگریجوں نے اپنی اور کر لیا جو سراجد دولہ کا ایک سینہ پتی تھا کون میر جعفر اس میر جعفر کو ہی انگریجوں نے لالت دے کر اپنی اور کر لیا کہ ہم بنگال آپ کو نواب بنا دیں گے ٹھیک اس کے بعد انگریجوں کی گتویدیوں سے ناراج ہو کر سراجد دولہ ید کی تیاری کرنے لگا یہ جو سب انگریج کر رہے تھے اس سے سراجد دولہ ناراض ہو کر ید کی تیاری کرنے میں لگ گئے انگریج اور سراجد دولہ کی سینہوں کے بیچ فلاسی نامک اس تھان پر جون تیس جون سترہ سو ستاؤن اسوی میں ایک بیسنڈ ید دفع جس میں سراجد دولہ کی ہار ہو جاتا ہے کیوں ہار ہو جاتا ہے کیونکہ میر جعفر ان کے لالچ میں آ گیا تھا سامل کر لیا تھا کون انگریجوں نے میر جعفر کو سامل کر لیا تھا تو انگریجی سینہ تھوڑی کمجور پڑھ گئی تھی انگریجی سینہ نہیں سراجد دولہ کے سینہ کمجور پڑھ گئی تھی اور تیس جون سترہ ستاؤن جس میں جو پلاسی نامکستان پر ایک ید دعا تو اس میں سراجد دولہ کی ہار ہو جاتا ہے ٹھیک اس کے آواز آجات پلاسی کے ید میں سراجد دولہ کے سینہ کا نترت میر جعفر تلیف خان رائے دولہ میر مدان اور موہن لال کر رہے تھے اس میں میر جعفر اور رائے دولہ انگریجیوں سے ملے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا اب یہ تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں تو ان کی سینہ کا نترت جرور میر جعفر کر رہا تھا بٹ میر جعفر ملا کس کی طرف تھا انگریجیوں کی طرف ملا تھا اسی وجہ سے میر جعفر اور رائے دولہ یہ میر رائے دولہ اور میر جعفر یہ دونوں انگریجیوں سے ملے ہوئے تھے اس وجہ سے میر جعفر اور ارے سراجد دولہ کی ہار ہو گئی تھی کب یہ پلاسی کے ید میں جو ستیج جون سترہ سو ستاونی سوئی کو ہوا تھا پلاسی کے ید میں سراجد دولہ کو بندی بنا کر بعد میں گولی مار دے گئی پلاسی کے ید میں سراجد دولہ کو بندی بنا کر گولی مار دے گئی بانکہ اس سمجھ انگریز سینہ اتنی مجبوط نہیں نہیں تھی کہ یہ اس راجد دولہ کو ہرا سکے بٹ ان کے دونوں جو یہ سینہ پتی تھے میر جعفر اور رائے ڈولاویے انگریزوں سے مل گئے تھے اس کا نیترت تو یہ ضرور کر رہے تھے اس راجد دولہ کے سینہ کا بٹ یہ ملے ہوئے تھے انگریزوں کی سینہ سے یہ انگریزوں سے اس وجہ سے انہوں نے زیادہ پرفارمنٹ اچھا نہیں کیا اور یہ اپنی سینہ کو ہی نقصان پہنچا ہے ٹھیک ہے دیکھو ایک سیکنڈ پانی پی لیتا ہوں تھوڑا ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے میر جعفر ٹھیک ہے اب دیکھو میر جعفر اس کی طرف ملے تھا تو اس کے بعد میر جعفر آ جاتا ہے جو انگریزوں کی طرف مل گیا تھا ٹھیک ہے اب سترہ سو ستاون اسوی سے سترہ سو یہاں پر اٹھارہ سو سات ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں پلاسی کے ید پلاسی کے ید میں بجے کے بعد انگریزوں نے میر جعفر کو بنگال کا نعوب بنایا کس کو انگریزوں نے میر جعفر کو بنگال کا نعوب بنایا ٹھیک ہے نعوب بننے کے بعد میر جعفر نے پستک پستک نے پورسکار انگریزوں کو چوویس فرگنا کی جمعیداری پردان کی کس نے انگریزوں کو یہ کوشن آ جاتا ہے کہ انگریزوں کو چوویس فرگنا کی جمعیداری کس نے پردان کی تو میر جعفر نے انگریزوں کو چوویس فرگنا کی جمعیداری پردان کی ساتھی کمپنی کو بنگال بیہار اور اڑیسہ میں مقت ویفار کرنے کا عدیقار دے دیا یہ بھی کوشن آ جاتا ہے کہ کس ساسک نے بنگال بیہار اور اڑیسا میں انگریجیوں کو بیافار کرنے کا مقتصاد بیافار کرنے کا حدکار دی دیا تو کون آ جائے کہ میر جعفار آ جائیں گے ٹھیک اس کے بعد آ جاتا ہے کالانتر میں میر جعفار نے انگریجیوں سے سمبند خراب ہو گئے یعنی آگے چل کر میر جعفار سے میر جعفار کے سمبند جو تھے انگریجیوں سے خراب ہو گئے اس کا کارن پرساسنی کاریوں میں انگریجیوں کا بڑھتا ہستہ چھتے یعنی جو جتنے بھی پرساسنی کارتے ہیں یہ دی سوہ وحبی ہے انگریجیوں نے اسی لالچ میں میر جعفار کو اپنی اور ملایا تھا یود میں اور اس کے بعد یود میں جب اپنی اور ملالیس راجد دولہ کی پراجہ ہو گئے اس کے بعد اس کو ساسن بنا دیا ساسک بنا دیا جب ان کو نواب بنا دیا نواب بنانے کے بعد بنگال بیہار اور اڑیسا ممکت بیہار کرنے کا ادھکار دیا جب ادھکار دیا گیا تو یہ اس میں پرساسنی کاریوں میں وہ ہستہ چھپ کریں گے کیوں کیونکہ میر جعفر ان کے سکنجے میں آگیا انہی کے دوارہ میر جعفر کو ستہ ملی تھی اس وجہ سے ان کے میر جعفر کے اور انگریجیوں کے بھی سمبند خراب ہو گئے ٹھیک ہے انگریجیوں کی لوٹ پارٹ سے تنگ آ کر میر جعفر نے اکٹوبر سترہ سو ساتھ اسوی میں اپنے داماد اور میر کاسم کے پچھ میں سنگ آسن تیاق دیا ٹھیک ہے میر جعفر نے سنگ آسن کب تیا گیا سترہ سو ساتھ اسوی میر جعفر نے سنگ آسن تیاق دیا داماد میر کاسم کے پچھ میں یعنی یہاں میر جعفر نے میر کاسم کو سنگ آسن دے دیا کب سترہ سو ساتھ اسوی میں اب اس کے بعد آجاتا ہے میر کاسم اب دیکھئے میر کاسم سترہ سو ساٹھ اسوی سے سترہ سو تریسٹھ اسوی تک ٹھیک سترہ سو ساٹھ اسوی تک کون آجاتا ہے سترہ سو ستہون سترہ سو ساٹھ اسوی آئے گا یہاں پر سترہ سو ساٹھ سترہ سو ساٹھ اسو یہ میر جعفر آئے گا اس کے بعد میر کاسم آئے گا سترہ سو ساٹھ سے سترہ سو تریسٹھ اسوی تک میر کاسم نے نواب بننے کے بعد انگریجیوں کو مدناپورا بردواو تتھا چٹگاؤں کے تین جلے سونپ دی ہے دیکھو میر جعفر جو تھا وہ کتنے سونپے تھے تین وہ اس نے بھی سونپا تھا کہا کہا اس کو تھوڑا سا اریز کر لیتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں دیکھو میر جعفر نے بنگال بہار اور اریز سا سونپا تھا انگریجیوں کو مکت بیاپار کرنے کے لئے ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آجاتے ہیں میر یہ آجائے میر کاسیم آگئے یہ انہوں نے ساترہ سو ساٹھ سے سترہ 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 سٹھ اس میں میر کاسیم نے نواب بننے کے بعد انگریجو کو مدنہ پور وردوان اور چٹگاؤں کے تین جلیے سوپ دی ہے ٹھیک ہے میر کاسیم نے رازدھانی کو مرسیدہ آباد سے منگیر استحانہ انترد کی اب یہ کوششن آجاتا ہے کہ کس نے اپنی رازدھانی مرسیدہ آباد مرسیدہ آباد سے منگیر استحانہ انترت کیا تو کون آجائی میر کاسیم اپنی رازدھانی کو کہاں سے مرسیدہ آباد سے کہاں پر استحانہ انترت کیا مگری استحانہ انترت کیا ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے سترہ سو پینسیٹ اس کئی یودوئے جس میں انتتہ پراجت ہوا اور بھاگ گیا کون میر قاسم پراجت ہوا اور بھاگ گیا ٹھیک اب اس کے بعد آ جاتا ہے میر قاسم کے بعد میر جعفر پھر سے آتے ہیں ٹھیک میر قاسم کے بعد ایک بار میر جعفر بنگال کے سنگ آسن پر بیٹھا ہے ایک بار پھر سے بنگال کے سنگ آسن پر بیٹھا ہے میر جعفر نے انگریجیوں کی سینہ میرک رکھاؤ کے لیے وردوان میدانپور اور چٹگاؤں پردان کیے تتھا بنگال میں انمکت بیعفار کا عدیخار دیا ٹھیک سترہ سو چونسٹھ اسوی میں میر جعفر نے آود کے نواب سراج الدولہ اور مغل سمراتستہ آلم دوتی کو ملا کر بکسر نام اسطح انگریجیوں سے ید کیا اور اس ید میں انگریجیوں کی بیجے ہوئی ٹھیک یعنی یہ جو دوبارہ ید کیا اس میں پھر سے انگریجیوں کی بیجے ہوئی بکسر کا ید دیکھا ہوا تھا سترہ سو چونسٹھ اسوی میں میر جعفر کی جو میر جعفر نے آود کے نواب تھے اس سراج الدولہ اور مغل سمراتستہ آلم دوتی تھے اس ان کو سبھی کو ملا کر بکسر کا ید کیا انگریجیوں کی بیٹو جس میں انگریجیوں کی بیجے ہوئی تھی ٹھیک اب اس کے بعد بکسر کے ید آ جاتا ہے بکسر کے ید کے بعد بنگال کے گورنر لارڈ کلائیو نے آود کے نواب سجاہ الدین تتھا مغل واسہ ساہ علم دوتی کے ساتھ سجاہ الدین تتھا مغل واسہ ساہ علم دوتی کے ساتھ مغل سمرات نے کمپنی کو بنگال بیہار کی دیوانی کا ادھکار دیا مغل سمرات نے تھے جو بنگال کو بیہار کی دیوانی کا ادھکار دیا کمپنی نے اس کے بعد بدلے چھبیس لانک روپے مغل سمرات کو دینا سوکار کیا جو دیوانی دیا تھا بنگال بیہار کی دیوانی دیا تھا مغل سمرات نے اس کے بدلے میں انگریجیوں نے ان کو چھبیس لانک روپے مغل سمرات کو دینا سویکار کیا تھا ٹھیک ہے سجاود دولہ سجاود دولہ دورہ کمپنی کو یدھ ہرجانے کے روب میں پچاس لانک روپے چکانے کے بعد اس کے چھتر پر ادھکار کر لیا ٹھیک ہے پچاس لانک روپے کا جربانہ جو تھا چکایا اور اس کے بعد ان کے چھتر پر ادھکار کر لیا ٹھیک ہے اپ پانچ فروری 1765 حسوی کو uniqueness جعفر قمرتو کے بعد پانچ فروری سترہ سو باہنس اٹھا کو uniqueness کے بعد اس کے پتر ناجی مددولہ کو بنگال کا نوعب بنایا گیا بنگال کا نوعب کون بنا اس میںز ناجی مددولہ جب پانچ فروری کو baş مشہد کیpees ہو گئی پور جعفر کی مições انگریجوں نے بنگال می دوید شاشن کی شروعات کی ہیں تو کیا آیا گی شروعا ہےμاجریز نے سم پر اřادم بنگال چیز تو کیسے سترہ سو اکھتر اسوی تک چلا اگر بات آیت آتی ہے کہ بنگال میں دویت ساسن کب سے کب تک چلا تو سترہ سو پینسٹھ اسوی سے سترہ سو اکھتر اسوی تک چلا لیو کارٹیس کو دویت ساسن کا جنک مانا جاتا ہے اب یہ کوشن بہت ایمپارٹنٹ ہو جاتا ہے کہ دویت ساسن کا جنک کسی مانا جاتا ہے تو کون ہے لیو کارٹیس کو دویت ساسن کا جنک مانا جاتا ہے ٹھیک دویت ساسن کے سمیں بنگال سے سترہ سو ساٹھ سترہ سے سترہ سو سرسٹھ اسوی کے بیچ ہے اتنے روپے کتنے اکائی دائی سنگڑہ ہزار دسار لاکھ دس لاکھ کر دو کروڑ چوبیس لاکھ سرسٹھ ہزار پانسو روپے کی وصولی کی گئی اس سے پورو راجس کی حصولی مہتر اسی لاکھ تھی دیکھو اس کے پہلے جب دویت ساسن لگے اس کے پہلے راجس کی حصولی مہتر اسی لاکھ تھی جب دویت ساسن لاغو ہو گیا سترہ سو سارس سرسٹھ سرسٹھ اسوی کے بیچ دو کروڑ چوبیس لاکھ سرسٹھ ہزار پانسو روپے کی حصولی کی یہ ٹھیک ہے دویت ساسن کے سمیں بنگال میں سترہ سو ستر اسوی میں بھینکر اکال پڑا اب آ جاتا ہے کہ بنگال میں اکال کب پڑا تو سترہ سو ستر اسوی میں بھینکر اکال پڑا جس میں قریب ایک کروڑ لوگوں کی بخمری کے قاران مرتو ہو گئی ٹھیک کتنے بخمری کے قاران مرتو ہوئی دویت ساسن کے سمیں کہاں پر بنگال میں کب سترہ سو ستر اسوی میں کسے بہنکر اکال پڑنے کے قاران اور بھوکھ مری کے قارن کب کب کتنے ایک کرون لوگوں کی مرت ہوئی ٹھیک اس کے بعد آ جاتا ہے سترہ سو ستر اسمی میں کولٹ ڈائریکٹرز سترہ سو ستر اسمی میں کولٹ ڈائریکٹرز نے بنگال میں دویت ساسن پرانالی کو سماپت کر کے پرساسن کا اتردائیت اپنے ادھکار میں لینے کا آدھش جاری کیا بنگال کا انتین نواب مبارک ادھولا تھا یعنی اگر کونس لیا جائے بنگال کا انتین نواب کاؤں تھا تو بنگال کا انتین نواب ہو جائے گا مبارک ادھولا جس نے ساسن کے سترہ سو ستر سے سترہ سو پچھتر اسوی میں ساسن کیا تھا ٹھیک اب اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ایک جو ویسے پوائنٹ ہے نوٹ میں ویسے پوائنٹ میں آ جاتا ہے کہ مرسیدہ کا مرسیدہ بعد میں میر جافر کو کمر کلائیو کا گیدر خواہ جاتا تھا اب کوششن آ جائے کہ کرنال کلائیو کا گیدر سے کہاreso میں مرسیدہ بعد میں میر جافر کے ول میر جاifully آئے گا میر جافر کو کمر کلائیو کا گیدر خواہ جاتا تھا ٹھیک اب میر جافر کے کال میں انگریجیوں نے بانٹو اور راج کرو کی نیتی کو جن میں دیتے ہوئی ایک گھٹ سے دوسرے گھٹ کو لڑانے کی شروعات کی میر جعفر کے کال میں ہی انگریجیوں نے بانٹو اور راج کرو کی نیتی ڈالی اور ایک دوسرے کو یعنی دو گھٹ بناتے تھے اور دونوں کو آپس میں لڑا دیتے تھے بکسر کے یود میں انگریجی سینہ کا نیترت تو ہیکٹر ننرو نے کیا تھا پلاسی کے یود میں انگریجیوں کا سینہ پتی کلائیو تتھا نواب کا سینہ پتی میر جعفر تھے ٹھیک ہے نا پی ای رابرٹس نے وکسر کے یدھے کے بارے میں کہا تھا کہ پلاسی کی اپیچھا وکسر کو بھارت میں انگریجی پربتہ کی جنوی بھومی ماننا کہیں اپیوگ تھا ٹھیک اب اس کے بعد آ چاہتا ہے بنگال میں انگریجی بیعپار کی مکھ وست میں تھی ریسم ہو گیا سوٹی کپڑے ہو گئے سورہ اور چینی تھا اب یہ دیکھو یہ کوشن بہت ہی کئی بار پوچھا گیا کہ بنگال میں انگریجی بیعپار کا مکھ وست میں کیا تھی ریسم سوٹی کپڑا سورہ اور چینی تھی ٹھیک ہے نا سترہ سو ستاؤن اسوی میں کلکتہ کو جیتنے کے بعد سراجد دولہ نے اس کا نام علی نگر رکھا تھا کس کو کلکتہ کا نام علی نگر کس نے رکھا تو سترہ ستاؤن اسوی میں سراجد دولہ نے اس کا نام علی نگر رکھا تھا ٹھیک ہے نا اب یہیں پر یہ جو ہے یہ یہیں پر سماپت ہو جاتا ہے یعنی جتنے بھی بنگال کے نواب انگریجیوں کا اجکار تھا یہیں یہیں پر سماپت ہو جاتا ہے اور یہ کلاس یہیں پر سماپت ہوتی ہے اس کے بعد جو دوسری کلاس کلاس ہوگی اس کے بارے میں آپ کو سوسنا دے دی جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس کے ساتھ اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب پر ہے جائے ہند جائے بھارت بندے ماترم ٹھیک اس چینل کو جس نے بھی لائک نہ کیا ہو تو وہ کرپا کر کے چینل کو لائک کرتے ٹھیک جائے ہند جائے بھارت بندے ماترم